اسلام علیکم دوستو کیا چاہلے ہمی کرتا ہوں سب بھیلی سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم وفضل سے میں بھی ٹھیک ہوں آپ نے ویڈیو کا تھامنیل تو دیکھ لیا ہوگا ویڈیو کو تھامنیل ہے کہ یورپ آنے کے چار طریقے ایسے کون سے ہیں جس کے ثورت آپ یورپ آ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کا آپ اپنے ہر دوست کے ساتھ عزیز کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایشیا کے اندر کسی بھی کنٹری سے یورپ ایزیلی کیسے آ سکتے ہیں اور اس کے چار ایسے کون سے طریقے ہیں جس کے ثورت آپ آ سکتے ہیں سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ ہے سٹیڈی بیس طریقہ سٹیڈی بیس کے اندر آپ یا تو آپ نے ایف سی کی ہوئی ہے یا آپ نے گریجوشن کی ہوئی ہے ان دونوں بیسوں کے اوپر آپ سٹیڈی کے لیے یورپ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہیں کہ آپ کو کنسلٹنٹ ہی چاہیے آپ ویڈاؤت کنسلٹنٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نالیج ہے علم ہے آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ویب سائٹ ہوں گی بہت زیادہ یونیورسٹیز کے لنک ہوں گے جن کے تھروں آپ گھر بیٹھ کے اپلائے کر سکتے ہیں ہود ہی جو کہ آپ ایک کنسلٹنٹ کو دس سے بانہ لاکھ یا تیرہ لاکھ دیتے ہیں آپ ہود اپلائے کر سکتے ہیں اور سٹیڈی بیس کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں جب آپ کے مارکس اچھے ہوتے ہیں آپ نے آئیٹس کیا ہوتا ہے تو آپ کے بہت ہی کم پیسے لگتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ایسا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ پانچ سے چھے لاکھ کے اندر چار پانچ لاکھ چھے لاکھ کے اندر بہت زیادہ سٹیڈنٹس جو ہیں وہ سٹیڈی بیس کو پر یورپ کنٹریز کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ سٹیڈیز بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور پھر یہیں پر سٹل ہو جاتے ہیں یہ تھا نمبر پہلا سٹیڈی بیس کو پر دوسرا ہے ویزر ویزا تو ویزر ویزا کی بات کرتے ہیں ویزر ویزے کے اندر آپ یہ بات جانتے ہیں جیسے ہی سمر سٹارٹ ہوتا ہے یورپ کے اندر تو سمر جب بھی سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ اپنا ایک کرائیٹیریا رکھتے ہیں ایک کرائیٹیریا اوپن کرتے ہیں جس کے تھرہو آپ ویزر ویزے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا ایک انہوں نے ایسا کرائیٹیریا فکس کی ہوتا ہے کہ آپ کا وہ بیکپ دیکھا جاتا ہے آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو وہاں کا سٹیٹس ہے آپ جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں ایشیا کے کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں آپ کا سٹیٹس دیکھ کے پھر آپ کو ویزر ویزا پندرہ دن کا ایک مہینے کا یا اس زیادہ سے زیادہ تین مہینے کا ویزر ویزا ایشو کیا جاتا ہے آپ اس ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہے آپ اس کرائیٹیریا بھی پورے اترتے ہوں تیسرا طریقہ ہے ورک ویزا اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر ورک ویزا کب ہوپن ہوتے ہیں ورک ویزا یورپ کے اندر میں آپ کو یہ بات کلیرلی بتا رہا ہوں اور آپ اس بات کو آج ذہن میں رکھ لیں آپ کو اب یہ بات کلیر ہونی چاہیے یا کوئی بھی کنٹری ہے یورپ سے ہٹ کے یو ایس سے ہے کینڈا ہے یا اس کے علاوہ اسٹریلیا ہے کوئی بھی کنٹری ہے یورپ کے علاوہ بھی جب بھی ورک ویزا اوپن ہوتے ہیں تو وہ ایک بیس ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے ایگری کلچر فیلڈ یورپ کنٹریز کو یا اس کے علاوہ جو بھی کنٹریز ہیں ان کو ایگری کلچر فیلڈ کے اندر ایشیا سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ ایشنز لوگ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے اندر ایشنز لوگ آئیں اور وہ آ کے کام کریں اور ان کا یہ کرائیٹری رکھا جاتا ہے ہر مولک کے لیے بیس سے تیس ہزار لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ ہمیں چاہیئے ورک ویزے کے اندر میں آپ کو ایک بات کلیر بتا دوں ورک ویزے ویسے اگر آپ ڈریکٹ اپلائے کرتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ آن لائن اپلائے کرتے ہیں آپ کے بعد بہت زیادہ ویب سیٹ ہوں گی جو ڈریکٹ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں آنرز کے ساتھ اس کنٹری کے یا آپ کا کوئی کانسنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے اگر کانسنٹنٹ کے تھروک کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ بانہ سے پندرہ لاکھ سولہ لاکھ اٹھنا لاکھ بیس بیس لاکھ لوگ بھی دینے کو تیار ہیں اور اتنے کانسنٹنٹ بھی مانگ رہتے ہیں اور ورک ویزے جو ہوتا ہے وہ کم سے کم چھ ماہ ایک سال کے اندر آپ کا لگتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ورک ویزے کا ایک پروسس ہوتا ہے ہر چیز نے ایک پروسس سے ہو کے گزرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے ورک ویزا بیسکلی یورپ کہا ہو یا کسی کنٹری کہا ہو وہ آپ کو سٹارٹنگ اوپن نو ماہ کا ویزا دیا جاتا ہے اس کے بعد اس ویزے کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے ایکسٹینڈ دو سال کا ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ پانچ سال کا ہو سکتا ہے اور پھر ایس سون ایس آگے ویزا بڑھتا جاتا ہے اور آپ نے آپ کو آپ یہاں پر سیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی فیملی بھولا سکتے ہیں گائز نمبر فور پہ جو طریقہ ہے بہت امپورٹن ہے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آگے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک پہ کلک کریں دوبارہ آتے ہیں ویڈیو کی طرف اور میں آپ کو بتا دوں نمبر فور پہ جو طریقہ کار ہے وہ ہے شادی میریج میریج بیس کے اندر یورپ کے اندر آپ کے جو ڈاکومنٹس بنتے ہیں اس کی سب سے زیادہ پاور ہے سب سے زیادہ جو پاورفول جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان چاروں طریقوں میں جو میریج بیس ہے وہ سب سے زیادہ پاورفول ہے اگر آپ کسی بھی کنٹری کے اندر ہیں اپنے کنٹری کے اندر ہیں اپنی ہوم لینڈ کے اندر ہیں آپ وہاں بیٹھ کے اگر آپ کی کسی کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے اور آپ کی اگر شادی ہو سکتی ہے تو آپ شادی کے لیے اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ جو لڑکی ہیں اگر کوئی لڑکی آپ کی کسی کنٹری میں آتی ہے جیسے کہ پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے کسی بھی کنٹری میں آتی ہے تو وہ آ کے آپ کے ساتھ شادی کرتی ہے اس بیس کو پر بھی آپ کے ڈاکومنٹس بن جاتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اور میں یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یورپین کنٹریز میں جو عورتیں ہیں یا جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایشنز کو پسند کرتے ہیں اور بیسکلی وہ شادی کرنے کے لیے ایگری بھی ہوتی ہیں زیادہ تر پیپر بیس پہ شادی بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹ بھی شادی کرتی ہیں جو نورملی جو شادی ہوتی ہیں اس پہ بھی وہ راضی ہو جاتی ہیں اور ایسے بہت سے طریقہ کار ہیں یا ویسے بھی اگر کسی کی کوئی فیملی ہوتی ہے فیملی بیس کو پر بھی جن کی شادی ہوتی ہے بتانے کا مقصہ یہ تھا کہ شادی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ایک ساتھ ہی مل جاتے ہیں ڈائریکٹ لی آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے ایک سال دو سال تین سال لیکن شادی کرنے کے ساتھ ہی آپ کو تمام وہ چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیشنیلٹی ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک آفر ہوتی ہے کہ آپ کو نیشنیلٹی مل جاتی ہے جیسے کہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں یہ تھے وہ چار طریقے جن کے تھوہ آپ یورپ ایزیلی آ سکتے ہیں اور آپ اپنی لائف کو اور اپنی فیملی کو ایزیلی سیٹل کر سکتے ہیں اپنے تمام تر خواہشات اور اپنے ڈریمز کو پورا کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں موسیقی